باجی سے کہیں تیاری کریں ہمیں خامخواہ کی بات نہ کریں ان کو بھی ہیرون بننے کا شوق ہے نا تو تیاری کریں اب یہ جمعے رات تک ٹائم ہے جمعے تک ٹائم ہے یہ نہ کریں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اب برائی مربانی جو آپ نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ پشاور میں جو دیست گردے جو پیڈل میں گورنمنٹ آپ کی ہے تو آپ ان دیست گردوں کے خلاف کاروی کیوں نہیں کرتے نکھیا کریں کاروی سب سے پہلے تو پشاور آئی کوٹ آ جاتی ہے ان کو بچانے کے لیے اور سب کو بلانکٹ قسم کا جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے ان کو بوری زمانتیں دی جاتی ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور سب سے اہم بات ابھی کل میں نے اپنی پریسنٹ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا بعد میں وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفائی ہو گیا ہے جس کے اندر چیف سیکٹری صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے اکاسی کروڑ اپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخواہ سے اسلام آباد لے کے گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عدالت کوئی ادارہ کوئی بندہ دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ یہ اکاسی کروڑ سے کتنے سارے سکول بچوں کے بہتر ہو سکتے تھے کوئی سڑک بن سکتی تھی کوئی عوامی فلا کا کام ہو سکتا تھا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں پر لگنا چاہیے لیکن لگ وہ سیاست کے اوپر رہا ہے اور انہوں نے میرا خیال کہا ہے انہوں نے کہا کہ اٹھاون کروڑ روپیہ پہلے دیں پھر اگلے کی بات ہوگی اور کل یہ بھی میں نے دیکھا اور سنا کہ ہر ایم پی ایم اینے کو دو دو اور چار چار لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے کیسے بھائی کہاں سے کون سے قانون کے تحت ان کو کس جو ہے وہ یہ کہ یہ وہ عمران خان ہر ایک کے باپ کو پوچھتا تھا نا کسی کے باپ کا پیسہ ہے اب بتائیں نا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے اور یہ دو لاکھ چار لاکھ یہ ایم پی ایم اینے کو آپ فساد برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بندہ پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے ان کو سب سے پہلے عدالتیں آ جاتی ہیں بچانے کے لیے میرا سوال یہ ہے ان عدالتوں سے بھی ان معزز ججز اکرام سے بھی کہ خدا کا واسطہ ہے اتنا اتنا جو ہے وہ قانون کو اتنا ڈیفیم مت کریں اتنا ڈیمین مت کریں کہ آپ کسی کی محبت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ آپ کو سچ خلط چھوٹ اور جو بربادی ہے پاکستان کی وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی وہ ایک دامات اٹھائیں گے جی جو دیشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنا بڑا کلیر بتا دیا ہے وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جہاد سیاست ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی تو پھر وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بی ہے سی بھی ہے غالباً تو میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو باجی سے کہیں تیاری کریں ہمیں خامخواہ کی بات نہ کریں آہ ان کو بھی ہیرون بننے کا شوق ہے نا تو تیاری کریں آپ یہ جوہے رات تک ٹائم ہے پھر جمعے تک ٹائم ہے یہ نہ کریں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اب برائے مربانی جو آپ نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں آج میرا مین والا کیس تو نہیں تھا وہ مین والا کیس پتہ نہیں کہاں گیا وہ جب سے پنجاب کالج والے واقعے کے ساتھ مرج ہوا ہے اس کے بعد غالباً بنچ ٹوٹ گیا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ بنچ فارمولیٹ نہیں ہوا تو جو میرا مین کیس ہے وہ تو آج فکس نہیں تھا لیکن آج ایک ہی بچارہ ملزم شاہد پکڑا ہوا ہے میرے کیس میں اور وہ کوئی ویلڈر صاحب ہیں گجرات سے اور ان کی آج بیل پٹیشن جو ہے وہ لگی ہوئی تھی سی جے صاحبہ کی کورٹ کے اندر اور اس بیل پٹیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ڈسمس کر دیا گیا ہے سی جے صاحبہ کی طرف سے اور اس کے اندر جو فیٹ سامنے آئے جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی اسٹونیشنگ ہے کہ وہ موصوف جو ہیں جو کہنے کو ایک معصوم ویلڈر ہے مجھے بڑا افسوس ہے جو ان کے لیے تکلیف ہے کہ جس ایک پروپیگنڈا سیل کے زیرے اثر ہوتے ہوئے بغیر تصدیق کیے جب ایک دوسری کی دیکھا دیکھی مختلف غلط چیزیں جب سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دی جاتی ہے پھر اس کے کونسیکونسز چکے اس ملک میں کبھی ہوئے نہیں کبھی آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں کبھی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ جو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے کسی کی تضحیق کر رہے ہیں کسی کو بدنام کر رہے ہیں کسی خاتون کی جو رسپیکٹ ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ چکے پہلے کبھی نہیں تھا تو رواج نہیں ہے اور اس موصوف نے بھی یہ کیا انہوں نے آج ان کے وکیل صاحب نے یہ پلی ضرور لی کہ یہ وہ پہلا بندہ نہیں ہے جس نے یہ لگایا ہے وہ پتہ نہیں کتنوں بندہ ہے بچ وہ یہاں تک ایڈمیشن اور یہ چیز صاحبہ نے کہا بھی کہ یہ ایڈمیشن تو اس نے خود بھی کیا ہے انویسٹیگیشن کے اندر کہ ہاں میں نے یہ لگائی تھی اور اپنے مختلف اکاؤنٹس پر لگائی تھی اور موصوف جو ہیں وہ ایز مطلب پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کے مروجہ قوانین کے مطابق مختلف اکاؤنٹس سے آپریٹ کرتے ہیں ایک ادا اکاؤنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس یہ مختلف اکاؤنٹس کے سروع اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور تین غالب اکاؤنٹس ہیں موصوف کے پاس جس کے اوپر انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے نام سے پوسٹ کی اور آج ان کی جو بیل پٹیشن ہے وہ ڈیسمس کر دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ جو مین کلپرٹس ہیں جنہوں یہ سب شروع کیا جو شاید اوورسیز ہیں زیادہ میجورٹی میں ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور پشاور میں ایک داشت گردوں کی اماجگاہ ہے پشاور اور وہ وہاں پر موسلی جو ہے وہ پائی جاتے ہیں اس کو جو اپنی طریقہ ہے ان کا جو یہ یلغار کرتے ہیں کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک میٹیریل تیار کرتے ہیں پھر وہ ڈسیمنیٹ ہوتا ہے اور یہ پچھلی دفعہ بھی ایک موصوفہ جن کا نام آ رہا ہے اس کیس کے اندر جو اس کے اندر بہت اچھی درہ انوالوڈ ہیں ان موصوفہ کی اپنے میاں کی فرنچائز ہے اس فرنچائز سے جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب جو ہے وہ سمیں ان کے نام سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے پھر وہ دوس مختلف لوگوں کو دی جاتی ہیں وہ پروپیگنڈا سیل کو وہ فرنچائز جو ہے وہ مختلف سمیں پروائیڈ کرتی ہے اور اس پروائیڈ کی نیوی سموں کے ذریعے پھر یہ سارا گندہ دھندہ جو ہے یہ چلتا ہے اور یہ پروپیگنڈا سیل اس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے سو میری دعا ہے کہ وہ دن آئے جب میں اس ملک میں سے اس ملک کے انصاف سے انصاف لے سکوں یہ ضرور میرے لئے آج ایک خوشی اور تمانیت کا باعث ہے کہ چیف صاحبہ نے آج جو ہے جو ایک عورت کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو انہوں نے برقرار آ رکھتے ہوئے صرف سمپل ایک بات یہی پوچھی کہ جو کچھ آپ کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی بھی اگر کوئی پوسٹ کر دیتا ہے وہ کس طرح سے آپ پبلیکلی جو ہے آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں پبلیکلی آپ کسی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اس کا کوئی قانونی جواز ہے تو اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب باقی لوگ جو ہے جو واقع جو سب سے زیادہ سرغنا ہے اس پورے کہانی اور اس اس کے وہ پکڑے جائیں اور میں نے تو کہا تھا اور میرا یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے قبر کی آخری جو ہے نا وہ دیوار تک میں نے ان کا پیچھا کرنا ہے اور میری وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ ایف آئی اے کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اس ملک کے اندر رولز ریگولیشنز بھی بنیں گے اور یہ جو تمام سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان کو بھی ریگولرائز کرنا پڑے گا یہ شتر بے مہار کی طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتے جس کا دو جل چاہا آزادی ازہائر آر کے نام کے اوپر جو ہے اور آپ کچھ بھی کہہ دیں آپ کسی کے لیے کچھ بھی لکھ دیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ اچھا میڈم یہ بڑا ایک اہم آپ کا یہ سنسلہ ہے آج تین موہ سے زیادہ ہو گیا آپ کے جو مقصیب ملزمہ ہے وہ تو گرفتار نہیں ہو سکتی اور سائپر کرائم میں چلے آپ تو آگے یہاں بہت سے ایسے لوگ جو نہیں پاؤنچ سکتے گا نہیں اس میں میں آپ کو ایک سائپر کرائم جیسا ادارہ وہ سبائی حکومتوں کے ساتھ ملکر بھی کام کریں جی بالکل ہونا چاہیے آپ کی بات درست ہے بلکہ سائبر کرائم کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سری اوگر نائس کیا جا رہا ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہونی چاہیے اور ایک بات مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میرے اس کیس کے بعد میرے ساتھ بہت ساری عورتوں نے رابطہ کیا جو ایف آئی اے کے اندر یا کمپلینٹ دینا چاہتی ہے یا ان کی کمپلینٹ سپینڈنگ ہے لیکن اس کو سنا نہیں جا رہا تھا تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ضرور جو ہے وہ ان کی بھی آہ بات سنی جائے اور میں نے بہت ساری یہ کیسز جو ہیں ایف آئی اے کو بھیجوائے ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آہ ان کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ برائے میربانی انویسٹیگیٹ کیا جائے ان عورتوں کو جو ہے وہ آہ آہ ملنی چاہیے انصاف اور ایک میں اب نام نہیں لینا چاہتی ایک خاتون ایسی ہے جس کے اپنے رشتے دار نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ویا اور اس خاتون کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو اس کی بنی ویا اور اس کے اوپر وہ اس کو بلیک میل کرنے کا رہادہ رکھتا ہے اس نے اپنے کسی دوست کو بتائی اس دوست نے جو ہے وہ آہ میرا جاننے والا تھا اس نے مجھے کہ ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں یہ عالم ہے اپنے خود کے رشتے دار جو ہیں وہ اور تو اللہ جانے اب وہ وہ آہ فیک ہے وہ اوریجنل ہے میں نہیں جانتی لیکن ایک خاتون کو جو ہے اس کا اپنا رشتے دار ایک ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہم سوسائیٹی کی کس حد تک پستی تک گر چکے ہیں کہ جہاں پر نہ خاندانی رشتے دار جو ہے نہ وہ سلامت ہے رشتے سلامت ہے اور نہ کوئی اخلاقی اگدار شاہد رہے گی بھی آپ نے خود کا ہے ابھی آپ نے خود کا ہے کہ پشاور میں جو دیسٹ گرد ہے تو پیٹل میں گورنمنٹ آپ کی ہے تو آپ ان دیسٹ گردوں کے خلاف کاروئی کیوں نہیں کرتے نہیں کیا کاروئی سب سے پہلے تو پشاور آئی کوٹ آ جاتی ہے ان کو بچانے کے لیے اور سب کو بلانکٹ قسم کا جو ہے وہ رلیف دیا جاتا ہے ان کو بوری زمانتیں دی جاتی ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور سب سے اہم بات ابھی کل میں نے اپنی پریسر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا بعد میں وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفائے ہو گیا ہے جس کے اندر چیف سیکٹری صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے اکاسی کروڑ اپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخواہ سے اسلام آباد لے کے گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عدالت کوئی ادارہ کوئی بندہ دیکھنے کے لیے آرہے کہ یہ اکاسی کروڑ سے کتنے سارے سکول بچوں کے بہتر ہو سکتے تھے کوئی سڑک بن سکتی تھی کوئی عوامی فلا کا کام ہو سکتا تھا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو آہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں پر لگنا چاہیے لیکن لگ وہ سیاست کے اوپر رہا ہے اور انہیں میرا خیال کہا ہے انہوں نے کہا کہ اٹھاون کروڑ روپیہ پہلے دیں پھر اگلے کی بات ہوگی اور کل یہ بھی میں نے آہ دیکھا اور سنا کہ ہر ایم پی ایم این اے کو دو دو اور چار چار لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے کیسے بھئی کہاں سے کون سے قانون کے تحت ان کو کس جو ہے وہ یہ کہ یہ وہ عمران خان ہر ایک کے باپ کو پوچھتا تھا نا کسی کے باپ کا پیسہ ہے اب بتائیں نا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے اور یہ دو لاکھ چار لاکھ یہ ایم پی ایم این اے کو فساد برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں اور اس کے پر کوئی بندہ پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے ان کو سب سے پہلے عدالتیں آ جاتی ہیں بچانے کے لیے میرا سوال یہ ہے ان عدالتوں سے بھی ان معزز ججز اکرام سے بھی کہ خدا کا واسطہ ہے اتنا اتنا جو ہے وہ قانون کو اتنا اور ڈی فیم مت کریں اتنا ڈی مین مت کریں کہ آپ کسی کی محبت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ آپ کو سچ غلط چھوٹ اور جو بربادی ہے پاکستان کی وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی چوبیس کی قوال دیے میراہم خان نے اتجاز کی تو کیا ایک دامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنا بڑا کلیر بتا دیا ہے وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جہاد سیاست ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی تو پھر وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بی ہے سی بھی ہے غالباً تو میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو باجی سے کہیں تیاری کریں اہمیں خامخواہ کی بات نہ کریں آہ ان کو بھی ہیرون بننے کا شوق ہے نا تو تیاری کریں اب یہ جوہے رات تک ٹائم ہے پھر جمعہ تک ٹائم ہے یہ نہ کریں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اب برائی مربانی جو آپ نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں